پریاغرات سے بڑی خبر ہے جہاں پر سپاہ ودائک بیجما یادہ اور ان کے بیٹے کو دھمکی ملی ہے کسی گمنام شخص نے چٹھی بیج کر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے سپاہ ودائک کے عشوک نگر کے آواز پر یہ دھمکی بڑی چٹھی بیجی گئی اگیات شخص کے خلاف کینٹ تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے اور چٹھی میں سرائے انعیت میں جام لگانے کے کسی پرانے معاملے کا سکر ہے تو بڑی خبر آ رہی ہے پریاغرات سے جہاں پر سپاہ ودائک بیجما یادہ اور ان کے بیٹے کو دھمکی دی گئی گمنام شخص نے چٹھی بھیج کر جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے عشوک نگر کا جو ان کا آواز ہے اس آواز پر یہ چٹھی بھیجی گئی اگیات شخص نے کینٹ تھانے میں مقدمہ درج کرا دیا گیا ہے پریاغرات سے ہماری سیوگی محمد مہین جڑ گیا ہے مہین کیا کچھ اس چٹھی میں لکھا گیا اور کس چیز کا ذکر ہے چٹھی میں پسٹ کچھ بھی نہیں ہے ایک کسی پرانے ماملے کا ذکر کیا گیا ہے کہ سرائن آیا تھانا چھیتر میں جام لگایا گیا تھا تو اس میں ودائک اور ان کے پریوار کے لوگوں نے جس جو شکایت کرتا ہے یا جو کہا جائے کہ جو چٹھی لکھنے والا ہے اس کی اپوزٹ پارٹی کی مدد کی تھی کسی وجہ سے یہ دھمکی بھاری چٹھی لکھی گئی ہے اور اس میں انجام بھگتنے کی بات کہی گئی ہے جو ودائک ہے جو ان کے پریوار کے لوگ ہیں وہ کسی فنکشن میں باہر گئے ہوئے ہیں ابھی شہر میں نہیں آئے ہیں لیکن ودائک کی طرف سے اس ماملے میں پریادراج پولیس سے کمپلین کی گئی تھی پریادراج پولیس نے اس ماملے میں کیس درج کر لیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اس پورے ماملے میں تفتیش کی جارے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جائے گی کہ آخر دھمکی بھاری چٹھی کس نے لکھی کیوں لکھی اس کے پیچھے کیا مقصد تھا اور اس آدھار پر آروپی کی پہچان کر اور اس کے خلاف کڑی کا روائی کی جائے گی شکریہ آپ کا مہین جانکاری اور اپ ڈیٹس کو دینے کے اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی